اسلام علیکم آپ لوگ ویٹ لاؤس کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے ویٹ لاؤس کرنے میں ایک چیز کا کردار بہت زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پوسچر کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مٹاپے میں ان کا پوسچر یہ ہو جاتا ہے اوپر سے بھی کبے ہو جاتے ہیں اور ادھر سے بیلی آگے کی طرف نکل آتا ہے مطلب کہ بیلی ہوتا نہیں ہے اگر وہ بالکل سیدھے ہو جائیں تو بیلی کم ہوتا ہے اور شولڈر سیدھے ہو جائیں تو وہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ویکنس ہو جاتی ہے ان کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں خاص طور پر لیڈیز جب وہ پرگنٹ ہوتی ہے تو پھر ان کی ہائٹ پہلے جتنی نینہ رہتی پہلے جتنی ہائٹ ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ لیڈیز جو ہے نا وہ اپنا اصل پوسچر جو اس کی اصل فزیک ہوتی ہے جو اس کو ایک جوانی میں ملی ہوتی ہے تو جیسی بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی باڈی ایسے ہو جاتی ہے مطلب کہ لائک بے ڈھنگی ہو جاتی ہے مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اصل میں وہ اپنی اس خوبصورتی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی کہاں گئی اور وہ اس کو کہیں نہیں ملتی وہ خوبصورتی ہوتی ہے آپ کے پوسچر کی آپ کے سٹرکچر کی تو آپ نے کام کرنا ہے اپنے سٹرکچر کے اوپر جس میں آپ کے شولڈر بالکل یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ہوں اور ایسے ہوں ٹھیک ہے یہ جو اس شیپ آتی ہے نا یہ آپ کے وجہ کس وجہ سے آتی ہے سب سے پہلی وجہ مٹھاپے کی وجہ سے آتی ہے سب سے پہلی وجہ مٹھاپے اگر آپ بچپن میں موٹے رہے ہیں آپ کے اوپر ویٹ زیادہ رہا ہے تو پھر بھی آپ کی یہ شیپ آئے گی اور دوسری وجہ آپ کی جوب ہے آپ کی ڈیلی روٹین ہے آپ سارا دن بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں کمپیوٹر چلاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں گیمیں کھیلتے ہیں یا پھر آپ کی جوب اس طرح کیا ہے کہ آپ کو سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے تو پھر بھی آپ کی یہ پوسچر ہو سکتا ہے اور تیسری وجہ جو خاص طور پر لیڈیز میں ہوتی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے آپ کا پوسچر کا خراب ہونا پرگنینسی کے بعد اب جو پرگنینسی ہوتی ہے اس کے بعد اکثر لیڈیز کا یہ حال ہو جاتا ہے تو میں آپ کو آج اس کے لیے بیس ترین ایکسرسائیز بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی بلکل سٹریٹ ہو جائے گی آپ کا پوسچر بلکل فٹ ہو جائے گا آپ خوبصورت نظر آئیں گے اور آپ کی جوانی واپس آ جائے گی تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بہت ایزی ایکسرسائیز ہے بہت آسان ایکسرسائیز ہے آپ سب لوگ اس کو کر سکتے ہیں تو میں کیمرامین کو بولوں گا کہ ذرا نیچے ہو جاؤ اور یہ نیچے میٹ بچھانا پڑے گا اگر آپ کو میٹ آرڈر کرنا آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ میرے اس نمبر پر میسج کر کر ایک خوبصورت میٹ اپنے گھر میں لے سکتے ہیں اور اس پر آپ ایکسرسائیز کر سکتے ہیں تو آج ہم نے پوسچر کو سٹیٹ کرنے کے لیے پوسچر کے لیے بہترین ایکسرسائیز کروانی ہے جس سے آپ کا پوسچر بلکل سٹیٹ ہو جائے گا آپ خوبصورت نظر آگے تو اس کے لیے ہمیں صرف ایک میٹ چاہیے باس اور کچھ نہیں چاہیے تو کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح بلکل سٹیٹ آ جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے گھٹنوں کے اوپر اور آپ کے بازوں کے اوپر برابر ویٹ ہوگا گھٹنوں کے اوپر اور بازوں کے اوپر برابر ویٹ ہوگا اب رائٹ لیگ میری بلکل سٹیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے رائٹ لیگ بلکل سٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ لیفٹ ہینڈ بلکل سٹیٹ ہے دونوں لیگ اور ہینڈ یہ دونوں بلکل سٹیٹ ہے کچھ بھی نہیں آپ نے یہاں پر کرنا ہے جسٹ آپ نے ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ پہلے ایکسرسائیز کرتے رہتے ہیں ان کو چاہیے وہ ایک منٹ کا ہولڈ کریں اور جو لوگ فرسٹ ٹیم کر رہے ہیں ان کو چاہیے وہ کم از کم تھرٹی سیکنڈ کا ہولڈ کریں ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرنا جسٹ ہولڈ دیر ہولڈ دیر نو وے ٹھیک ہے ہولڈ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ تھرٹی سیکنڈ کر سکتے ہیں آپ ایک منٹ کر سکتے ہیں آپ فورٹی فائیو سیکنڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا بیسٹ ٹائم ہے نا نیکسٹ ٹیم اس سے اچھا کرنا ہے اور جو آپ کی سپر آپ کی جو سیٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی تب آپ کا ہولڈ تین تین منٹ تک جائے گا تین تین منٹ تک ٹھیک ہے اب آپ اس کو چینج کریں گے اب میری یہ لیفٹ لگ ہوگی اور یہ رائٹ ہینڈ ہوگا ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لگ بلکل سٹریٹ ہے ٹھیک ہے بلکل سٹریٹ ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ ہولڈ کرنا ہے اور ٹائم نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ نے تھرٹی سیکنڈ فورٹی فائف سیکنڈ یا ایک منٹ ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے جو سینئر لوگ ہیں وہ ایک منٹ کریں گے جو لوگ جونئر ہیں وہ صرف تھرٹی سیکنڈ ہولڈ کریں گے ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے کبھی ورکوٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کراوس میں ہولڈ کرنا ہے یہ سب سے بیسٹ ایکسسائز ہے آپ کے پوسٹر کو سٹریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کرنی ہے ایک منٹ ٹھیک ہے تو آپ اپنے سینیلٹی کے ساتھ سے اس کو منیج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو بڑھانا ہے سلو سلو ٹائم کو جب آپ کا تین منٹ تک ہولڈ چلا جائے گا نہ دیتا ہے نہ آپ کی باڈی ایسے سٹریٹ بلکل ینگ نظر آئے گی اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ نے ایکسرسائیز کون سے کرنا ہے اس سے بھی بہترین اور بہترین ایکسرسائیز کیا ہے کہ آپ نے پلانک ہولڈ کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایلو پلانک بلکل سٹریٹ ٹھیک ہے یہ اچھا اس میں تھوڑی سی آپ کی ہپ جو ہے نا باڈی سے تھوڑی سی اوپر رہے گی ہپ تھوڑی سی اوپر رہے گی اب آپ نے سیم اسی طرح یہ پلانک بھی اسی طرح اولڈ کرنا ہے یا تو آپ ایک منٹ کرو گے یا فورٹی فائی سیکنڈ کرو گے یا تھرٹی سیکنڈ کرو گے یہ تینوں کلاسز ہیں جہاں سے آپ نے اس کو سٹارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے اس کو سٹارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ پہلے ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو پھر کوشش کریں ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ تک اس کو لے کے چلیں ٹھیک ہے تو اگر آپ فرسٹ ٹم کر رہے ہو تو پھر تھرٹی سیکنڈ تک اس کو کریں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو ہولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بہت مزے کی ایکسرسائز ہے بہت سپیشل ایکسرسائز ہے اور اس کو لازمی کرنا ہے اب میں آپ کو تیسری ایکسرسائز کروانے والا ہوں یہ تو بالکل ایک امال ہے ٹھیک ہے بالکل ایک امال ہے تو وہ تیسری ایکسرسائز کونسی ہے اس کے لیے ہمیں ایک بینچ چاہیے صوفا ہے آپ کے پاس بیٹڈ ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تیسری ایکسرسائز ہے تیسری ایکسرسائز میں کیا کرنا ہے آپ کے پاس بیٹڈ ہے صوفا ہے یا کچھ بھی ہے اس کے اوپر آپ نے بھی اس طرح کر کے پاؤں رکھ لینے ہے آپ اس طرح کر کے لیڑ جائیں گے اب لیڑیں گے تو آپ نے ہپس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے ہائپر ایکسٹینشن کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اٹھانا ہے اب ادھر آپ نے ہولڈ کرنا ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن ہمیشہ میں بتاتا ہے مشکل کے آگے ہی تو جیت ہے مشکل کے آگے ہی تو جیت ہے اب جتنے آپ ہی سیکنڈ آپ سے ہوتا ہے دس سیکنڈ ہوتا ہے پندرہ ہوتا ہے بیس ہوتا ہے تیس ہوتا ہے آپ اس کو ہولڈ کریں گے ہولڈ کرنے کے بعد پھر چھوڑیں گے اور دوبارہ پھر آپ ہولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بہت بیسٹ ایکسسائز ہے اس طرح آپ ہولڈ کریں گے اب یہ ٹائم آپ نوٹ کرتے رہیں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا پوسچر بلکل سٹریٹ ہوتا جائے گا دنوں میں آپ کو واضح فرق نظر آتا جائے گا زبردست اوکے اب ڈاؤ اوکے لیں جی تو یہ میں نے آپ کو تین بیسٹ ایکسسائز بتائی ہے اپنے پوسچر کو بلکل سٹریٹ کرنے کے لیے جب تک آپ کا پوسچر سٹریٹ نہیں ہوگا آپ کا پوسچر فٹ نہیں ہوگا آپ چاہے موٹے بھی آنا آپ اچھے لگو گے اپنے پوسچر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو تھینکی سو مچ میں ہوں بلال کموکہ فٹنس میری بہت ساری ویڈیوز صرف آپ لوگوں کے لیے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے تو آپ نے مجھے فالو بھی کرنا ہے میرا چینہ سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور اس کو تونک شیئر بھی کرنا ہے ایسی دیت ایسی کر دینی سارے شرکانچ بھی شیئر کرنا ہے سارے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے اور سارے پیاروں میں بھی شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ فری ہے